السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی و خیریت سے ہوں گے آج میں ایک نیر ڈش لے کر آئی ہوں یہ گھر میں ہی بنے گھر میں ہی رکھے چیزوں سے بنتا ہے دوستو سام کا ناستہ ہے اب جب من کرے آپ بنا کے کھالے اسے جیادہ مہن بالکل بھی نہیں لگتی ہے آپ اتمنان سے بنا کے کھا سکتے ہیں اور باہر کی کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ دیکھیں میں اس میں کن چیزوں کا یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے میدہ لیا ہے دوستو امیدہ میں ایک انڈا ڈال رہی ہوں دوستو میں اس میں ڈال دیوں نمک سواد انتار ہز بزائے کا اور ہم میں اس میں ڈال دیوں چینی اور کھانے والا سوڈا ایک چمچ چائے پینے والا چھوڑا چھوڑا جو ہوتا اسے چینی اور کھانے والا سوڈا اچھی طریقے سے ملا لے اور اسے رکھ دے پر نمیت اب میں پیاس ٹماٹر اور کھیرہ یہ چیز لے لی اور ہری مرچ کا پیشٹ اور اس کے بعد میں اس میں ڈالتی ہوں چاٹ مسالہ کالی مرچ کا پوڑا اور یہ ٹماٹر کچپ میں ڈالا اچھے سے اور اسے اچھی طریقے سے ملا لے اسے زیادہ اچھا بنانا ہے اگر آپ کو من ہے آپ اس میں چیز گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس نے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بڑھ جاتا ہے دوستو اب دیکھیں میں اسے اچھی طریقے سے ملا رہی ہوں دوستو ملا لینے کے بعد ہم اسی فیلنگ کو بھرنا ہے دیکھیں تاوہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے دوستو اور گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ہی کریں ہاں دوستو اگر آپ اور بھی ویجی سے تو آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے سیمنا مرچ ہوا یا بندہ کو بھی ہوا آپ کچھ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں میں نے تاوہ گرم کر لیا ہے تاوہ میں تھوڑا سا میں نے تیل ڈالا ہے میں نے پورچن تیل کا یوز کیا ہے اب اسے اچھی طریقے سے گرم ہونے دے اور میں نے بیٹر کو دیکھی بیٹر اتنا گاڑا ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا اور نہ زیادہ گاڑا تاکہ اسے اچھی طریقے سے فیل آ سکے دیکھیں میں اسے فیل آ رہی ہوں دوستو فیل رہا ہے ہلکا ہلکا اور یہ ہلکا کچھا ہی رہے گا دوستو تو ہمیں اسے نکال دینے سے ہمیں پورا نہیں پکانا اسے آہستہ آہستہ کر کے ہمیں فائلانا ہے آپ دیکھیں میں کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے میں اسے فائلانا رہے ہوں آج میں نے اگرام میڈیم رکھی ہے زیادہ تیز نہیں رکھی دوستو تاکہ یہ جل جائے اب اسے آہستہ آہستہ دیکھیں تھوڑا پک چکا ہو تو اسے نکال لے دیکھیں میں ہمیں اسے پورا نہیں لال نہیں کرنا دوستو اسے آدھا ہی پکانا ہے دیکھیں دونوں طرف سے میں اسے اچھی طریقے سے سیک رہی ہوں کے بعد میں اسے پلٹ میں نکال لیتی ہوں دوستو اب دیکھیں میں اس میں کیا کر رہی ہوں اب پھر میں بہلے میں ایک دو ایسے بنا کے رکھ لے رہی ہوں دوستو آپ دیکھیں پھر میں نے بیٹل ڈالا اور اسے اچھی طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے فائلانا شروع کر دیئے دوستو آپ دیکھیں کیسے یہ فیل رہا ہے آپ اسے جتنا ہی پتلا بھی لیں گے جتنا ہی پتلا بنائیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا دوستو کیونکہ پسلا رہے گا تو اچھی طریقے سے وہ فٹے گا نہیں ہے موٹا رہے گا تو وہ فٹ جائے گا بیس سے ہمارے فیلنگ بھریں گے تو فٹ جائے گا آپ دیکھیں اسے ہلکے ہلکے اس طریقے سے سیک لیں اب دیکھیں اس طریقے سے میں سارے بنا کے رکھ لی ہوں دوستو آئیے میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اب میں اس میں کیا کر رہی ہوں دیکھیں دوستو دیکھیں میں اس میں میونیز لگا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے میں چاروں طرف میونیز لگا لینا ہے دوستو اسے اسے تیسٹ بہت بڑھ جائے گا اور الگ تیسٹ آئے گا دوستو میں اسے پورا کور کر دیتی اور میں نے جو فیلنگ بنایا ہے اسے ایک سیڑ اچھی طریقے سے اسے رکھیں دوستو pak دیکھنے میں رہا ہے میرے ہاتھ اچھی طریقے سے میں کیا کر رہےہے ہوں اسے اس طریقے سے فولڈ کر رہے جبasmineG کہ سے بھی فیلنگ نہیں پائے دوستو آپ دیکھیں میں اس طریقے سے فولڈ کر رہے ہوں ہاں میعڈیا کا گھول بنا کے رکھ لیں دوستو تاکہ ہم اسے اچھی طریقے سے چپکا سکے کہیں یہ کہیں کھوری نکلینا آپ دیکھیں اس طریقے میں نے ملے میڈڈیا کا گھول یس کیا ہے لگایا ہے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اسے پکڑ لے اور نکلینا دیکھیں اس طریقے سے ہمیں دونوں تو اسے پکڑ کر کے اسے بند کر دینا ہے اچھی طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے بند چکے ہیں میرے دوستو آپ دیکھیں اب میں اسے تیل گرم کر رہی ہوں دوستو اور تیل گرم کر کے اچھی طریقے سے میں نے اسے ہاف کٹ کیا تھا اب اسے اچھی طریقے سے لال کرنا ہے دوستو تاکہ تھوڑا سا جو کچھا پرندہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور میری دیس اچھی طریقے پک جائے دوستو اسے ایک بار ٹرائے کریں زیادہ مہندت نہیں لگتی ہے دوستو اور کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں دوستو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں